ہوئی ہے زیر فلک امتوں کی رسوائی خودی سے جب عدب و دین ہوئے ہیں بے گانہ زیر فلک کہتے ہیں آسمان کے نیچے دنیا میں امتوں قوموں رسوائی کہتے ہیں زلد کو بے گانہ ناواقف ایسے عدب اور ایسے مذہب یا مسلک سے جو خودی سے ناواقف اور بے خبر ہو دنیا میں قوم رسوان ہوئی ہیں باعزت نہیں ہوئی جو عدب جو موسیقی جو سیاست جو علم اور جو شاعری صرف تفریق کے لیے ہو اور بے مقصد ہو اس سے قومیں اور افراد سب تباہ ہو جاتے ہیں ہاں اگر یہ خودی سے بے گانہ نہ ہو اور انسان کی بھلائی کے لیے ہو تو یہ سب کچھ اچھا ہے بلکہ ضروری ہے سورہ توبہ میں ہے کیا انہیں اپنے اگلوں کی خبر نہیں آئی نح کی قوم اور آد و سمود اور ابراہیم کی قوم اور مدین والے اور وہ بستیاں کے الڈی گئیں ان کے رسول روشن دلائل لے کے ان کے پاس لائے تھے کہ غیر اللہ کو نہ پوجیں تو اللہ کی شان نہ تھی کہ ان پر ظلم کرتا دین کو چھوڑنے سے ذہن میں بھی کجی آ جاتی ہے